بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا اور آپ لوگوں سے گزارشیں پلیز میرے چینل امی امیس اسلامی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیوز کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے جزاکم اللہ خیرہ تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ اگر آپ کو زندگی سے محبت ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی شاہیے آپ کو ہر انسان اپنی زندگی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہونی بھی شاہیے لیکن آج کل جیسے کہ یہ دور ہے اس پور فتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہے انہی میں سے پہلے ایک کرونا وائرس نے دنیا میں ایک بھنچال مچایا ہوا تھا ہر بندہ اس کی وجہ سے پریشان ہے ابھی کرونا وائرس موجود ہے اور اس صورت میں ایک اور آزمائش جو آئی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہے ہوا میں نمی کا تناسب کا کم ہونا یعنی اس میں یہ ہو رہا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ میٹل کی چیزوں کو ہاتھ لگا جاتا ہے تو کرنٹ محسوس ہوتا ہے ارٹھ محسوس ہوتا ہے ایسا پہلے بھی ہوتا تھا مطلب لیکن بہت کم کیسیز ایسے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ خود کی انرجی کی وجہ سے ایسا بعض دفعہ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا ارٹھ محسوس ہوا کرنٹ محسوس ہوا لیکن اب ہوا میں نمی کا تناسب اتنا کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ لوہے کی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں جیسے دروازہ ہو گیا یا اور کوئی ایسی چیز جو گھر میں پڑی ہو جس کا حالانکہ بجلی کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے ارٹھ آ رہا ہے تو اس کا جو ہے وطدار رکی ہے بتایا جا رہا ہے اس کی تدبیر یہ بتایا جا رہا ہے احتیاطی کے احتیاط کرنے کے لیے بہتر ہی ہے کہ اپنے گھروں میں جگہ جگہ پر پانی بھر کے رکھیں تاکہ جب ہوا ہمارے گھر سے گزرے تو اس میں کو پانی میسر ہو اس کی نمی جو ہے وہ مکمل ہو اور یہ جو نمی کا تناسب کم ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ پہنچیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہ آج کل جیسے مچھر کا موسم ہے تو اس میں لنگی کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور لنگی بھی بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تو اگر ہم جگہ جگہ پانی بھر کے رکھیں گے تو لنگی مچھر جو ہے اس میں اضافہ ہوگا تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر پانی بھریں صبح بھریں شام کو اس کو گرا دیں اگلے دن تازہ پانی بھر کے رکھیں اس طرح سے کریں لیکن سب سے اہم چیز جو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مشکلات سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت اچھے اچھے نسخے بیان فرمائے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم کی گئی ہیں تو انہی میں ہے ایک توبہ استغفار کرنا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ایک ہوتا صرف زبان سے استغفراللہ پڑھتے رہنا استغفراللہ قویت کر لیا بارہ ہزار مرتبہ پڑھ لیا گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیا یہ استغفار کرنا بھی ٹھیک ہے استغفراللہ پڑھتے رہنا چاہئے لیکن استغفار کا مقصد اور استغفراللہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفراللہ اس طرح سے پڑھیں اور اس طرح سے استغفار کریں کہ اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو اللہ رب العزت سے معاملہ ہو ہم اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ رہے تو اس میں کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم مطلب گناہ جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں وہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ رہے اپنے رب کے سامنے جھک جانے میں کوئی تظلیل نہیں ہے اپنے اللہ سے مانگیں جھکیں اللہ کے سامنے توبہ کے بارے میں حضرت اقوہ بن عامر صحابی ہیں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے یعنی نجات چاہتا ہوں کوئی اصلا نسخہ بیان فرما دیجئے کہ مجھے نجات حاصل ہو دنیا کی پریشانیوں سے مسائل سے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قَالَ لَا يَزَالُكَ الْلِسَانُ غَطْبَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا فرمان ہے تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو رب کا ذکر تمہاری زبان پر جاری ہو اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں فرمانے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اتنی قصرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں قریم آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے گی تو تمہارے لئے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے اسی در ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اپنے رب سے توبہ کرو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے توبہ کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں انعام عطا فرمائے گا نقد انعام عطا فرمائے گا وَيُرْسِلْ سَمَعَلِكُمْ مِدْرَارًا تمہارے لئے آسمان سے بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَنِينَ تمہیں مال سے نوازا جائے گا بیٹوں سے نوازا جائے گا پھل کھانا ہر کسی کی خواہش ہے رب زلجلال فرماتے تم استغفار کی کسرت کرو وَيَجْعَلِكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلِكُمْ اللہ رب العزت تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دی جائیں گی اور ایک اور جگہ پر حد ہی کر دی قرآن مجید میں رب زلجلال نے اشارت فرمایا کہ اگر تم دائمی نعمتیں چاہتے ہو یعنی تم ہمیشہ کا سکون چاہتے ہو پوری زندگی کا سکون چاہتے ہو تو اس کے لئے بھی ایک بڑا ہی خوبصورت نسخہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْءِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاءً حَسَنًا إِلَاجَ لِمُسَمَّا اگر تم توبہ کرلو تو جب تک زندہ رہو گے اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تمہیں جہن نصیب ہوگا تو پیارے دوستو آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس وقت توبہ استغفار کرنے کی ہے یعنی توبہ کرنے سے مرار دل سے معافی مانگنا ہے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بسا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان ہلاتی رہے تسبیح ہلتی رہی یہ نہیں وہ ایک شین ہے نا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تو دل کو پھیرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق ہو یہاں پہ اب سچی توبہ کرنے کی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کہ انسان اگر سچی توبہ کریں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گناہوں کی معافی مانگے صرف صرف استغفراللہ پڑھنے سے نہیں گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم ہے زبانی یہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے مولا میں نے یہ فلاں گناہ کیا میں نے وہ گناہ کیا اور ان پر شرمندگی بھی ہو مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جھوٹ بولنا غبت چغلی ہر طرح کا جو بھی گناہ ہم نے کیا حقوق عباد کے معاملے کے لئے بھی اللہ رب لیزر